بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ایک صاحب ہے محمد فرمان ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ لڑکی کو کس عمر میں پردہ کرنا چاہیے یعنی کتنے سال کی عمر میں لڑکی پردہ کرے گی اس کی وضاحت فرما دیں آپ کی بہت مہربانی ہوں گی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلسلے میں ایک بات ہم سب سے پہلے جان لیں کہ لڑکی کے اوپر جتنے بھی احکام ہیں پردے کے احکام نماز روزہ جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام احکام ہیں وہ تمام کے تمام لڑکی کے اوپر لاغو ہوتے ہیں لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد یعنی یہ تمام احکام جو عورت کے اوپر لاغو ہوتے ہیں نماز کا پڑھنا اسی طریقے سے روزہ کا فرض ہونا اور اسی طرح سے پردے وغیرہ کا حکم یہ تمام کے تمام اس وقت ہوتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے لیکن فقہائے کرام نے فقہائے کرام نے لڑکی کے لیے اس وقت میں لکھا ہے کہ لڑکی کو نو سال کی عمر میں پردہ کرانے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ جب لڑکی کو نو سال کی عمر سے ہی اگر پردے کی عادت ڈالی جائے گی تو آگے چل کر کے پھر اس کے لیے پردہ کرنا آسان ہو جائے گا اور جیسا آج کل پرفتن دور میں اس دور میں تو لڑکی کو نو سال کی عمر میں پردے کی بہت زیادہ تاکیت کرنی چاہیے باقی جو احکام ضروری ہوتا ہے لڑکی کو پردہ کرنا غیر محرم سے وہ ہوتا ہے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اب بالغ ہونے کے لیے شریعت کی جو عمر مقرر ہے وہ تو ہے پندرہ سال لیکن بہت سی لڑکیاں اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رہن سین اچھا ہوتا ہے یا کھانا پینا ان کا اچھا ہوتا ہے یا اس طریقے سے ایسی فضاء کے اندر رہتی ہے جہاں پر عورتیں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں تو بہت سی مرتبہ عورت نو سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہے اور بہت سی لڑکیاں بارہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں تو اس کا تعلق اصل بالغ ہونے سے ہے عمر سے نہیں ہے عمر شریعت میں مقرر کی ہے پندرہ سال لیکن جو لڑکی اگر پندرہ سال سے پہلے بارغ ہو گئی مثلاً بارہ سال کی عمر میں بارغ ہو گئی تو اب اس کے لئے بارہ سال کی عمر سے ہی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا باقی افضل اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی کو نو سال کی عمر سے ہی پردہ کرانا چاہیے پردہ کرانے کی آرڈ ڈالنی چاہیے تاکہ آگے چل کر اس کو پردہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور آگے چل کر پردہ کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے فقط واللہ خوالم